پیٹا آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اس کہانی کا مرکزی کردار حلیمہ اور اس کے امی ابو ہے حلیمہ ایک چھوٹی بچی ہے اس کی امی دو تھیلیاں تیار کر کے حلیمہ کے بستے میں رکھ دیتی ہے اور ابو کام کی تیاری میں مسروف ہو جاتے ہیں جب حلیمہ اپنا بستہ ان تھیلیوں سمیت اپنے کندے پر ٹانگتی ہے اور سائیکل پر بیٹھ کر جانے کے لئے تیار ہوتی ہے تو حلیمہ کے ابو ایک نقشہ اسے تھما دیتے ہیں حلیمہ گھر سے نکل کر ایک شہرہ پر آ جاتی ہے اسے یاد ہوتا ہے کہ ابو نے اچھی طرح سمجھایا ہے کہ شہرہ پر جاتے ہوئے تمام اشاروں کو غور سے دیکھنا اور پڑھنا ہے تو حلیمہ اپنے حبوں کی ہدایت کے مطابق ہر اشارے کو غور سے دیکھتی جاتی ہے وہ سیدھا چلتی رہتی ہے آگے چوک پر جا کر اسے ایک اشارہ نظر آتا ہے اور اسے یاد ہوتا ہے کہ ابو نے اسے اس اشارے کے بارے میں بتایا تھا اس اشارے کا نام تھا زائلم حلیمہ اس اشارے زائلم سے دائیں طرف جو ہے وہ مڑ جاتی ہے دائیں طرف مڑ کر وہ ایک شہرہ پر آتی ہے اور اسے اس شہرہ کے دونوں طرف جو ہے وہ پانی کی ٹونٹیا نظر آتی ہے وہ اس شہرہ پر چلتی چلی جاتی ہے اپنے ابو کی ادایت کے مطابق وہ ہر اشارے کو غور سے دیکھتی ہے کچھ آگے جا کر اسے ایک چوک پر ایک اور اشارہ نظر آتا ہے جس اشارے کا نام تھا فلوئیم تو اسے اس کے ابو نے اس اشارے کے بارے میں بھی بتایا ہوتا ہے حلیمہ اس فلوئیم اشارے سے دائیں طرف جو ہے وہ مڑ جاتی ہے لیکن وہ یہ دیکھتی ہے کہ اب دائیں طرف جو شہرہ ہے وہ ذرا تنگ ہے وہ اتنی تنگ ہے جیسے کوکا کولا کا سٹرا ہے اس شہرہ کی طرح جو ہے وہ سرنگ جو ہے سرنگ جیسی تنگ جو ہے وہ شہرہ ہے وہ اس چہرہ پر چلنا شروع کر دیتی ہے آگے جا کر دیکھتی ہے کہ اس چہرہ کے ساتھ کھار ہیں اور ہر گھر کے بار ایک سائیکل ہے لیکن اس سائیکل پر کوئی سائیکل سوار نہیں ہے وہ ذرا پریشان ہو جاتی ہے درس ہی جاتی ہے آگے جا کر دیکھتی ہے کہ دو ایسے گھر ہیں جن کے باہر سائیکل نہیں ہے تو اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ انہیں اسے انہی دو گھروں کے اندر کسی میں جو ہے وہ جانا ہے چنانچہ وہ ان گھروں کے اندر دروازہ کھولتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے کہ وہاں سے بہت تیز روشنی آ رہی ہوتی ہے اور اسے سامنے ہریالی ہریالی نظر آتی ہے وہ ڈری سہمی سی اس ہریالی کی جو پاک ڈنڈی ہے اس پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتی ہے سہمے سہمے ڈرتے ڈرتے آگے جا کر دیکھتی ہے کہ اس پاک ڈنڈی کے ارد کے اردے کچھ گھار ہے اور ہر گھر کے اوپر کچھ لوگ موجود ہیں اور جتنے بھی لوگ ان گھروں کی چھت پر ہیں ان کے سب کے بال جو ہے وہ ہرے ہیں اب وہ تھوڑا پریشان ہوتی ہے لیکن اسے اپنی امی کی ادایت یاد ہوتی ہے کہ وہ جب ڈرنے لگے تو وہ تھیلیاں جو ہے وہ نکال کر باہر لگتے اس کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ چھت پر جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بال ہرے ہیں وہ ہانڈی بنا رہے ہیں ہر ایک تو وہ اپنی تھیلیاں اس بستے سے نکال کر رکھ دیتی ہے ایک جو ہے ہرے بالوں والا شخص نیچے آتا ہے اور وہ تھیلی اٹھاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے اوپر پہنچ کر وہ تھیلی وہ اسی ہانڈی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اب اس ہانڈی کے جو ہے دونوں طرف سراخ ہیں ایک طرف سے ہوا آتی ہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ بھاپ نکلتی ہے چنانچہ یہ دیکھ کر حلیمہ جو ہے وہ واپس مڑ جاتی ہے تو بیٹا یہ تھی آج کی ہماری کہانی موسیقی 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 موسیقی